کی عدالت میں پیش ہوں کیونکہ یہ قانونی تقاضہ ہے اگر یہ زمانت کرانی ہے تو اس کے لیے پھر یہ پیش ہونا ضروری ہے تو اس کے بعد آج پھر وہ جو تمام اوکشنز میں وہ اویل کرنے کے بعد عمران خان جو ہیں وہ فائنلی اس عدالت میں پیش ہو رہے ہیں اور ساتھ ہی جو راجہ جواد عباد کی عدالت ہے اگرچہ آج اس کیس کی سماعت نہیں ہے لیکن چونکہ انصداد دہشتگردی کی عدالت کے فیصلہ جب سنایا گیا تھا تو اس فیصلے میں یہ کہا گیا تھا کہ عمران خان اگر پیش ہو جاتے تو ان کی جو زمانت منظور کر لی جاتی تو ان کی صرف پیش نہ ہونے پر یہ زمانت منصور کی گئی تھی تو ایک ہی کمپلیکس میں چونکہ دونوں عدالتیں ہیں تو اس لیے جو ہے وہ عمران خان کی جانب سے یہاں پیش ہونے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور کل اگر عمران خان کے مقدمات کی بات کریں تو ملک بر میں ان کے خلاف جو مقدمات ہیں تین درجن مقدمات ہیں جس میں سے پچیس مقدمات جو ہیں وہ اسلام آباد کے مختلف تھانوں میں ہیں یا مختلف فورمز پہ ہیں اور یہ جو پچیس مقدمات ہیں ان میں سے جو دو مقدمات ایسے تھے جس میں عمران خان جو ہیں ان کی زمانت اب جو یقینی ہو جائے گی تو اس کے بعد وہ گرستاری سے بچ جائیں گے کیونکہ اگرچہ یہ کیس ابھی ایک کیس ایٹی سی کا تو اتنا سفر نہیں ہے اس میں تو ایران خان کی ایون جب کیس یہ گزشتہ سماعت پر چل رہا تھا تو جج صاحب کی جانب سے ریمارک دیئے گئے سے کہ جو ایٹی سی کی جو دفعات ہیں وہ اسی وقت کھٹائی جا سکتی ہیں جب پولیس کی جانب سے چالان جمع ہو جاتا ہے تو چالان اس میں جمع نہیں پولیس کی جانب سے کرایا گیا پیش نہیں کرایا گیا تھا اس لیے چونکہ اس میں ایک عدالتی حکم کی رکاوٹ ہے جس کی وجہ سے جج صاحب نے یہ اشارہ دیا انڈیکیشن دی کہ یہ چیزیں یہ دفعات ہٹ سکتی ہیں لیکن اس کا تقاضی پولیس کا چالان آنا ضروری ہے لیکن زمانت میں یہ ایک پریسیڈنٹ نہیں بنانا چاہتے کہ وہ اتنے طویل عرصے کے لیے کسی کو ایکزیمشنز دی جنے ہیں ان ایکزیمشنز کے باوجود بھی کوئی پیش نہ ہو تو اس سے پھر جو دیگر دہشت گردی کے مقدمات چل رہے ہوتے ہیں اس عدالتی نظیر کا اثر ان پر بھی پڑتا ہے تو تئیس ایسے مقدمات ہیں جو کہ دفعہ ایک سو چوالیس سے متعلق ہیں یا وہ مختلف احتجاج کے باعث مختلف تھانوں میں درج ہیں لیکن ان میں عمران حان زمانتوں پر ہیں لیکن جو کل چھتیس کے قریب کیسز بنتے ہیں جو ملک بھر میں ہیں اس میں ناہلی کے کیسز ہیں عمران حان کے خلاف خوجداری کیسز ہیں کچھ حفاظتی زمانت کے کیسز ہیں اور حفاظتی زمانت کے حوالے سے ایک ریلیف ان کو حال ہی میں ملا لاہور ہائی کورٹ سے اس کے علاوہ حد کے عزت کا کیس بھی چل رہا ہے عمران حان کے خلاف اور الیکشن کمیشن پاکستان میں تو ہی نے الیکشن کمیشن کا کیس بھی آج اس کی کیس کی سماعت تھی اور اس کی آج پروسیڈنگ ہوئی تو جو سٹرونگ کیسز ہیں جس کا واقعی کنکلوجن نکل سکتا ہے جو کیسز اپنے منتقی انجام کو پہنچتے دکھائی دے رہے ہیں اس میں سے ایک پارٹی فنڈنگ کیس ہے پارٹی فنڈنگ کیس میں اور توشہ خانہ کیس یہ وہ کیسز ہیں جو کہ چل رہے ہیں اور اپنے ریلیمنٹ فورمز پہ چل رہے ہیں اور عمران حان کی لیگل ٹیم کی جانت سے ان کو ایوائیڈ کرنے کے حوالے سے حکمت عملی بھی بنائی گئی یہی وجہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن نے ممنوع فنڈنگ کیس میں جب فیصلہ سنایا تو اس پیسلے کے بعد ایک اور پروسیڈنگ ایک پروسیڈنگ ایف آئیے کے پلیٹ فارم پہ شروع ہوئی ایک پروسیڈنگ جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے نوٹس کی صورت میں شروع ہوئی تو اس نوٹس کو چیلنج کیا گیا تھا ان کی ٹیم کی جانب سے جس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے نوٹس کو خارج کرنے کے صدا کی گئی تھی لیکن اسلامباد ہائی گوڈ نے اس نوٹس کو برقرار رکھا تو اس کے بعد جو دوسرا ایک ایونیو تھا جو کہ اس کیس میں کھلا اور اس میں ایف آئیے نے کیس شکریہ دیل وڑائچ ہمارے ساتھ موجود تھے فیصلہ محفوظ کر لیا